تو کیا آل ہیں بھائیو تو یہ والی ویڈیو میرے لئے بہت سپیشل لینے والی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹائپس آف فوٹوگرافرز ان پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان میں کس کس ٹائپ کی فوٹوگرافرز ہوتے ہیں اور اس میں ہم اپنے دل کی پوری بڑا حص نکالنے والوں تو اس فوٹوگرافی کی فیلڈ میں عمر کو تنہیں یونیک یونیک ٹائپ کی فوٹوگرافرز ملے کہ میں سوچ میں بڑھ گیا کہ بھائی یہ کسی غلط لین میں دنیا آگیا ہمیں تو سب سے پہلے آتے ہیں استاد منانے والے فوٹوگرافرز تو یہ لوگ کسی بڑے فوٹوگرافر کو اپنا استاد منالیتے ہیں بلکہ استاد منالیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے تو اس کو اپنا باپ ہی منالیتے ہیں تو یہ لوگنا اپنا دماغ گھر پر رکھے آتے ہیں اور جو ان کا استاد کرتے ہیں اور جو ان کا استاد بولتے ہیں یہ صرف وہی کرتے ہیں اور آپ ان سے جب بھی ملو گے نا یہ ایک گھنٹہ لمبی کریں گے اور اپنے استاد کے بارے میں بتائیں گے اور اپنے استاد کا کام دکھائیں گے کہ یہ دیکھ بھائی یہ میرے استاد کا کام ہے یہ میرا استاد اس طرح کرتا ہے یہ میرا استاد کلی ایوینڈ کر کے آیا ابھے بھائی تو مجھے کیوں دکھا رہا ہے میں نے پوچھا تس سے اور چل جو بھی یہ تیرا استاد کر کے آیا ہے تو نے کیا اکھاڑ لیا بھڑھے تو کس بات پر چھوڑا ہو رہا ہے اور پھر آتے ہیں بڑھساتی فوٹوگرفرز جو آج کیمرہ لیتے ہیں کل فوٹوگرفی کا پیج میں آ لیتے ہیں پھر پرسوں سب کو چھوڑ چھاڑ کے گھر پہ بڑھے تھا اور جب میں سے پوچھو کہ بھائی کیا ہوگا تیری فوٹوگرفی کا تو بولتے ہیں کہ بس یار چوک پورا ہو گیا سب کچھ کر کے چھوڑ دیا ابھے ساب ساب بولنا کہ کرنے کی کوچش تو بہت کری لیکن کرنی حبارت ہے اس لیے چھوڑ دیا کر کے چھوڑ دیا تو ایسے بولتے ہیں سے پتہ نہیں فوٹوگرفی میں کوئی ورلڈ ریکارڈ بنا کے چھوڑا ہے ان لوگ نے اور اس کے بعد آتا ہے میرے فیوریٹ ویڈنگ فوٹوگرفر جو کہ میں میری نظر میں تو مین کو فوٹوگرفر مانتا نہیں لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو پروفیشنل فوٹوگرفر مانتا ہیں اب یہ لوگ کسی اسٹوڈیو سے ڈیل کر لیتے ہیں یا تو کوئی ویڈنگ فوٹوگرفر کی ٹیم جوئنٹ کر لیتا ہے اس کے ساتھ جا کے ڈیلی ایمنٹ کرتا ہے اور خود کو پروفیشنل فوٹوگرفر بولتا ہے ایسے فوٹوگرفر جن کو نہ ایڈیٹنگ آتی ہے نہ بروپر فریم لینا آتا ہے جو صرف ویڈنگ کی لائٹنگ میں بھی پچھرز کلک کر سکتا ہے اب ویڈنگ میں تو پروپر لائٹنگ بہلے سے ہوتی ہے آپ کو بس ایک صوب باکس رکھنا ہے اور کلک پہ کلک ماننا ہے اور یہ لوگ پچھرز بھی خود ایڈیٹ نہیں کرتے بس روم اپ ڈیلی آگے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد خود کو پروفیشنل فوٹوگرفرز بولتے ہیں پروفیشنل میرے لگ سے اب ان کو اگر بولو نا کہ آؤٹڈور گئی نیجرل آئٹنگ میں کلک کر کے دکھاؤ اور اس کو ایڈیٹ کر کے دکھاؤ تو پھر ان کا صحیح اس لیپ انڈو فوٹوگرفر باہر آتا ہے اور پھر آتا ہے شو آف کرنے والے فوٹوگرفرز یہ جب شوٹ کرنے جاتے ہیں تو اپنے پوری ٹیم لے کے جاتے ہیں اور اتنا سمار اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں ورل ٹور پہ جا رہے ہیں اور جب یہ شوٹ کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آکٹا نکالتے ہیں اس کے بعد صوب باکس نکالتے ہیں اس کے بعد ایک بندہ سائٹ پہ کھڑا کرتے ہیں جو ریفلیکٹر پکڑے کے کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد ایک لائٹ اوپر سے مارتے ہیں اس کے بعد خود سے بھی بھاری ایک ٹرائپورڈ نکالتے ہیں پھر اس پہ اپنا کیمرہ لگا کے اس کے بعد کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ریزلٹ نکل کے باہر آتا ہے اس کو دیکھ کے ہر بندہ ایک ہی بات بولتا ہے یہ تو ٹٹی ہے اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کہیں سے سن لیا ہوتے کہ فوٹوگرفی میں تو پیسہ ہے تو یہ سارا سامان پکڑ کے نکل جاتے ہیں فوٹوگرفر بننے ہیں لیکن ان کو یہ کون بتائے گا کہ بوشڑی والو تم لوگ نے چور پزاری کر کے سامان تو کھری لیا لیکن اس کو یوز کرنا بھی تو سیکھ رہا ہوتا ہے یہ کوئی ڈیگوریشن کا سامان دھڑے گے کہیں بھی بس کھول کے لگا دیا اور ہو گیا کام اب سوچو ذرا یہ لوگ کلائنٹ سے ڈیل کیسے کرتے ہوں گے سر ہمیں آپ سے ایک ایوینٹ میں فوٹوگرفی کر بانی ہے تو آپ اپنا کچھ کام شو کر سکتے ہیں جی سر ہماری ایک پوری پروفیشنل فوٹوگرفر کی ٹیم ہے ہم نے پہلے بھی بہت ایوینٹس خبر کر رہے ہیں اچھا 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 تو آپ کا کوئی بھرک بغیرہ کوئی سیمپل تو ہوگا اور سر ہمارے پاس سارا پروفیشنل ایکوپنٹ ہے آپ جو بولیں گے وہ سب آ جائے گا ابے بھائی کچھ کام تو دکھا ابنا صرف بات ہے ہی چھو لیکن سر ہمارے پاس سارا ایکوپنٹ ہے سونی کیمراز ڈرون نوکٹا سوپ بوکس ابے چوتیوں میں جو سوپ بوکس کا سٹینڈ اپنی گھانوں میں تھوڑی لینا ہے کام دکھا بھائی کام کام سر وہ تو بلکل ٹٹی ہے ہمارا اگر ہم نے وہ پہلے دکھا دیا تو آپ گھنٹہ ہمیں ایوینٹ نہیں دیں گے ہم تو صرف اپنا ایکوپنٹ دکھا کے ایوینٹس پکڑتے ہیں اور پھر آتے ہیں ٹیسٹیکلز اٹھانے والے فوٹوگرفر اور جو پوری دنیا کے اٹھا اٹھا کے کام لیتے ہیں اور جب ان کے ہاتھ میں کوئی کام لگ جاتے ہیں تو پھر یہ دوسرے فوٹوگرفر کو اٹھانے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کو سامان مل جائے کیونکہ سامان تو ان کے پاس ہوتا نہیں کسی سے لینس لیں گے کسی سے ٹرائپورڈ لیں گے کسی سے ویڈیو کیمرہ لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ایڈیٹر کے اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ شوٹ تو ہو گیا اب ایڈٹ کر دیں اور یہ سب کرنے کے بعد بھی کہ لوگ سارا کریڈٹ اپنے آپ کو یہ دیتے ہیں اب یہ چمن چوتی ہے سارا کام تو ترہاں دوسروں سے کروایا تو اس میں تیرہ کیا کریڈٹ تھا بھائی صرف دوسروں کے ٹرائپ اٹھانا ان کا بس یہی کام ہوتا ہے کہ جو ان کے اوپر کہنا ان کے ٹرائپ اٹھا کے اپنا نام منانا اور ان سے ٹرائپ اٹھا کے اپنا کام لینا تو بس بھائی ابھی کے لئے بہت اتنا اب باقی اگر ویڈیو اچھے لگے اور اس ٹرائپ کی اور ویڈیو دیکھنے کے چھوٹ اوکس پہ تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب اور گھنٹہ دبا دینا یوٹیوب پہ باقی ملتے ہیں پھر